موسیقی دیکھئے روکنا ہے نسچے ہے کی روکنا ہے اب وہ کیسے روکیں گے بینہ ویچار کے بولنا اچت نہیں ہوگا جہاں تک دوسری بات تھی قانون کے بارے میں تو یہ تو صحیح ہے کہ پچھلے سال کافی سمیں دیا گروہ جی کے جانے کے بعد دسمبر میں ایک مسادہ تیار بھی ہوا تھا اور جب وہ مسادہ مسادہ تیار ہو گیا اس کے بعد سے میں پیچھے ہٹ گیا تھا تو اگر آپ لوگ دباب دو گے تو مجھے پھر سے وہ وہ مجھے پھر سے پڑھنا پڑے گا لیکن دباب تو دوسرے پر دیا جاتا ہے لیکن دباب تو دوسرے پر دیا جاتا ہے نہیں آپ پیار سے بھی دے سکتے ہو دباب نہیں پیار سے کہیں گے تو اس میں مجھے کوئی وشیش دکت نہیں ہے اس دکت ہے تھوڑی سی سمیں کی آپ شاید جانتے ہیں کہ مجھے ایک نئی ذمہ داری ملی ہے وہ سپریم کورٹ نے کمیٹی بنائی ہے چار دھام یاترہ مارک کے اوپر اور اس کو بھی ریپورٹ سانپنی ہے دسمبر آٹھ سے دسمبر تک تو یہ بڑی ریسپانسیبیلیٹی میرے سر پر ہے اس وقت اور تو باتیں تھی ہی لیکن اس کو میں اب ٹال بھی نہیں سکتا ہوں اس لیے تھوڑا سا سمیں لگے گا وہ ذمہ داری پوری طرح سے ہاتھ میں لینے کے لیے یہ دوسری بات ہے تیسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی باسفر آج جی نے کہا کہ ہم کس سے لڑ رہے ہیں ایک راکشت سے لڑ رہے ہیں راکشت سے اگر ہم لڑنا شروع کرتے ہیں تو وہ جیون مرن کی لڑائی ہے اور اس لیے اس میں سب سے آگے تو وہی لوگ رہیں گے جو تیار ہو چکے ہیں اپنے جیون بلیدان کرنے کے لیے اور جیسے جیڈی جیڈی کے ساتھ تھا کہ پون روپ سے ان کو جو بھی سعیوگ چاہیے ہوگا وہ ہمیں دینا پڑے گا لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ایسے دور میں ہے ایسی سرکار ہے جو آسانی سے ہم لوگوں کی بات مانے گی نہیں اور بینا بلیدان کے اب گنگا جی بھی شانت نہیں ہونے والی ہیں تو یہ تو ہم لوگوں کے سوہبھاگے کی بات ہے کہ اس ماتری سدن کے سنیاسی اور سنیاسن تیار ہیں اپنا جیوندان دینے کے لیے اور میں تو یہی کہہ سکتا ہوں گروہ جی سے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کے سنیاسی سنیاسن کے ساتھ رہیں گے اور جو بھی آپ ہم سے کہیں گے ہم آپ کی آگیا کا پالن کریں گے موسیقی